ابن عمر سے پوچھا کہ فلاں جگہ کے اندر ایک شخص نے گستاخی رسول کی ہے آپ بتائیں اس کے بارے میں فتوہ کیا ہے تو ابن عمر غصے میں آگئے کہا فتوہ پوچھنے آگئے ہو پہلے اسے قتل کیوں نہیں کیا اور یہ بات ہمارا موقف دو ٹوک اور واضح ہے کہ گستاخی رسول واجب القتل ہے اور اس کو بطور حد قتل کیا جائے گا بطور تازیر قتل نہیں کیا جائے گا اور اگر وہ معافی مانگے بھی تو چونکہ بطور حد قتل کیا جائے گا اس کی معافی قابل قبول نہیں ہوگی آج یہ بھی فلسفہ لوگ تراش رہے ہیں کہ حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے اپنے بیٹے کے قاتل کو کرنا معاف تیر جواں مردی کا پتہ چلے کرنا سننا تعدہ اپنے گستاخ کو معاف کرنا دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے لیکن محبوب کے دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو اپنے دشمن کو معاف کرنا جواں مردی ہے اور محبوب میں دشمن کو معاف کر دینا بے غیرتی ہوا کرتی ہے اس لیے چودہ سو سالہ امت کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مومن نے گستاخ رسول کو معاف کیا ہو یہ دو طور اور واضح ہمارا یہ موقف ہے کہ حضور کا گستاخ واجب القتل ہی ہے اور اس کا سر ہی اڑایا جائے گا بلکہ فتاوہ عالم گیریہ میں پانچ سو علمائے ہند نے فتوہ دیا قصرہ گفت کے جامعہ پیغمبر ریمناک بود کسی نے اگر کہا کہ حضور جو لباس پہنتے تھے وہ میلہ کچیلا ہوتا ہے وہ میلہ کچیلا ہوتا تھا پانچ سو علماء نے فتوہ دیا اس کی گلدن اوڑا دو جو حضور کے لباس کو بھی میلہ کہے یہ تو وہ نازک بارگاہ ہے لے سانس بیا حسطہ کے دربار نبی ہے یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے عدبی کہلاتا ہے یہاں تو جنید و با یزید آتے ہیں وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں تو یہ ایک اہم کام ہے اور فوری حل ہے گستا خان رسول کے سینے میں یہ ڈر رہنا چاہیے جس تا کیا بھی کہا جا رہا تھا کہ سلمان رشدی کہتا ہے اگر چڑیا بھی پر مارتی ہے تو میں کانپ جاتا ہوں کہ تو غیرت مند مسلمان آ گیا ہے تو اگر اس کا یہ خوف بھی ختم کر دیا جائے پھر تو گستا کی رسول کا باب ہی کھل جائے گا اب ہی جو ہے وہ بائیس مالک کے پچھتر اخبار اور دو سو چینلوں نے یہ خواہ کے جدت مندی کے ساتھ جو ہے وہ شائع کیے اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے بلنا چودہ صدیوں کی تاریخ لوا ہے کہ کبھی بھی ایسے تحریک کے طور پر جزت نہیں ہوئی کہ یوں حضور کی توہین کی جائے جوش میں آ جایا کرتی تھی غیرت لیکن افسوس آج اس پشتی کو ہے خوف تلاتم صدحیف مو موڑ دیئے تھے جس نے بڑھتے ہوئے موڑ دیئے تھے موڑ دیئے تھے